بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بھی آپ کے لئے لے کر آئیں ہوں بہت ہی مزدار بہت ہی لوگ کوسٹ ویڈاوٹ آون اور ویڈاوٹ چیز پیزا کی ریسپی بازار جیسا نہیں بلکہ بازار سے بھی کئی گناہ بہتر پیزا کی یہ ریسپی ہے اور یہ ٹیسٹ میں اتنا مزدک ہے کہ جب آپ اس کو ایک ور بنا لیں گے تو آپ پار بار یہی پیزا بنا کر کھائیں گے چلیے مزدار سے پیزا کی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں چلیں جی بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے میں بنا لیتی ہوں پیزا کی ڈو اس کے لئے میں نے لیا ہے نیم گرم پانی half cup اور اس میں میں ایڈ کرتی ہوں half teaspoon نمک two teaspoon چینی کے one tablespoon yeast کے پیزا کی ڈو کو soft باننے کے لئے ہم اس میں yeast use کرتے ہیں اور اب اس میں میں ایڈ کرتی ہوں one and half teaspoon oil کے اس کو mix کر لیتی ہوں اور yeast پانچ منٹ کے لئے active ہونے کے لئے رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ اچھے سے active ہو جائے پانچ منٹ کے بعد میں اس میں ایڈ کرتی ہوں دو کپ میدہ کے میدے کو اچھے سے صاف کر کے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور اس کو mix کر لیتی ہوں اچھے سے ہم نے جو yeast والا mixture بنا کے رکھا تھا اس کو میدے کے ساتھ mix کر لیں گے اور اس کو mix کرنے کے بعد اگر میں تھوڑی سے پانی کی ضرورت پڑی تو میں اس میں ایڈ کر دوں گی اب میں نے ہاتھوں کے مدد سے اس کو اچھے سے مسلنا ہے اور اس کی soft dough بنانی ہے جتنا زیادہ dough کو آپ soft بنائیں گے پیزا بھی اتنا ہی soft بنے گا اچھے سے میں نے کوئی مسلنا ہے ایک سو لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ پیزا میں سے yeast کی smell آتی ہے تو آپ اس کو مسل مسل کر گھون دیں گے تو کبھی بھی پیزا کی dough میں سے آپ کو yeast کی smell نہیں آئے گی دیکھیں اچھے سے ہم نے dough کو گھون دیا ہے اب میں اس کا ایک پیڑا سمن آ کر اس کی ball میں رکھ دوں گی اس کی اوپر ہلکا سا oil میں لگا دوں گی تاکہ اس کی اوپر dryness نہ آئے اور اس کو cover کرنے کے لیے تقریباً دو گھنٹے کے لیے اس کو active ہونے کے لیے رکھ دوں گی دوسری طرف میں ایک لیتے ہوں پین اس میں میں add کرتی ہوں butter کیونکہ ہم یہ پیزا بغیر چیز کی منا رہے ہیں اس لیے میں گھر پر white sauce منا رہی ہوں اور یہ اتنی چیزی sauce بنیں گی کہ آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ ہم نے پیزا کے اندر چیز کا use نہیں کیا اس میں میں add کرتی ہوں one table spoon میدے کا اور اس کو دو منٹ تک low flame press کی بنائی کرتے ہیں تاکہ میدے کا کچھا پانا ہے وہ دور ہو جائے اس کو میں پکاؤں گی اور اس کے بعد میں اس میں add کروں گی دودھ تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس میں دودھ اید کروں گی تقریباً ایک کپ اس میں دودھ گیا تھا لیکن ہم نے ایک تفعہ یہ add نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں add کرتے رہیں گے اور ہم نے چمچ کو مسلسل ہلاتے رہنا اگر گھٹلیا بن گی تو آپ نے دبا کر اس کو بلکل ختم کرنا ہے اس کی کریمی سی سوس پنا رہی ہے بلکل ملائی کی طرح ایک کپ دودھ نے لازمی اس میں add کرنا ہے اور اس کو ہلاتے رہنا ہے اور دودھ اید کرنے کے بعد ہم نے flame کو بلکل low کر دینا ہے تاکہ یہ فورا سے تھک نہ ہو جائے اس کی consistence ہم نے اس طرح سے رکھنا ہے کہ یہ بلکل کریمی کریمی لگے نہ ہی بہت زیادہ تھک ہو نہ ہی بہت زیادہ hard اب اس میں add کرتی ہوں تقریباً 1 4 ٹی سپون کالی مچ کا اور 1 ٹی سپون اس میں add کرتی ہوں نمک کا بہت ہی مزے کی یہ سوس بنیں گی آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم نے اس پیزا میں چیز کا use نہیں کیا اور یہ چیز سے بہت زیادہ سستی پڑھتی ہے صرف ہم نے میدہ اور دودھ کا استعمال کر کیتنی مزے کی چیز سوس بنا لیا ہے اب میں ایک اور پین لیتی ہوں اس میں میں add کرتی ہوں دو ٹی سپون اویل کے اور ہاف ٹی سپون جنگر گالک پیسٹ کا اب ہم چکن کو تیار کر لیتے ہیں چکن کی بوٹیاں کو بلکل ہم نے مزیدار اور ٹیسٹی سال فریور دینا ہے ایک پاو میں نے چکن لی ہے اور اس کو میں ہرکا سا سوتے کر لیتی ہوں اویل میں اس کا کلر جب چینج ہو جائے گا تب میں اس میں spices add کرتی ہوں ہاف ٹی سپون سرک میچ پاوڈر وان ٹی سپون add کیا ہے میں اس میں ہالدی پاوڈر وان ٹی سپون نمک اور اس کو میں تھوڑا سا روش کر لیتی ہوں تاکہ اچھا سا فلیور آ جائے بوٹیوں کے اندر اب اس میں add کرتی ہوں میں ٹی سپون اوریگینو کا اوریگینو کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تھوڑا سا اس میں پانی add کرتی ہوں تاکہ جو چکن ہے وہ گل جائے اس کو کور کر دیتی ہوں تب تک پانی میں ڈرائے ہو جائے گا اور چکن بھی اچھے سکل جائے گی تو چکن ہمارا پانچ منٹ کے اندر almost ڈن ہو گیا ہے اور یہ پانی میں ڈرائے ہو گیا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی اور خوشبودار اس کی خوشبو آنے لگی ہے اب دو گھنٹے ہو گئے ہیں اور ییسٹ آپ دیکھ لیں کہ کتنا اچھا کام کیا ییسٹ نے کہ دو ہماری ایکٹی کو آنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اگر آپ دو گھنٹے میں آپ کی ڈو رائز نہ ہو تو آپ تین یا چار گھنٹ رکھ لیں لیکن ڈو کا رائز ہونا بہت ضروری ہے دروائز آپ کی جو پیزا کی ڈو ہے وہ سوفٹ نہیں بنے گی بلکہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جائے گی اب اس کو نکال کر بھی دوبارہ سے ہم نے ہاتھوں کی مدد سے اس کو مسل لنا اور اس کا ایک پیڑا سا منا لینا ہے آپ نے جس سائز کا بھی پیزا بنانا ہو اس سائز کا پیڑا کر لیں اب ہاتھوں کی مدد سے اس کو ہلکہ ہلکہ سپریس کرنا اس کا سائز ہم نے بڑھا کرنا ہے اگر ہاتھوں کی مدد سے نہیں ہو رہا تو آپ بیلن کے یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پر بیلن کے یوز کر رہی ہوں اور اس کے ایک بڑے سائز کی ہم نے روٹی بنا لینا ہے اس کی جو روٹی کی تھکنے سب وہ نہ ہی بہت زیادہ موٹی ہو نہ ہی بہت زیادہ تھک ہو بس نورمل سائز کی کرنی ہے اب ہم نے اس کا ڈیزائن بنانے کے لیے درمیان میں ہم نے رکھنی ہے ایک پلیٹ سائیڈوں پر ہم نے ایک ایک انچ کے کٹ لگانے ہے پیزا کٹر کی حلپ سے یا چھولی کی مدد سے جس کی بھی حیثی آپ لگانے آپ ایک انچ کی اس طرح سے کٹ لگانے ہیں بہت یونیک اور ایزی سٹائل پیزا کی ریسپی ہے اور بہت اچھا یہ ڈیزائن بن کر تیار ہوگا آپ جس کو بنا کر کھلائیں گے ایک دفعہ تو حیران ہو جائے کہ آپ نے پیزا دے دوں گی سینٹر میں میں لگا دیتی ہوں پیزا سوس اچھے سے ہم نے سوس کو لگانا ہے اور جو میں نے کریم بنا کے رکھی تھی پیزا وہ لگا دوں گی اور چکن کی بوٹیاں جو میں نے پہلے سے تیار کر رکھی تھی وہ تھنڈی ہوگی ہیں جتنی بھی آپ لگانا چاہتے ہیں آپ لگا لیں بہت یونیک اور ایزی سٹائل سے پیزا کی ریسپ آپ اس کے اوپر میں کچھ ویجیٹیبلز اچھی لگتی ہو آپ اس کے اوپر یوز کر سکتے میں نے یہاں پر شیم لامیج کا یوز کیا ہے ٹماٹر اور تھوڑی سی پیاز اور اس کے بعد میں اس پی بنانے کے لیے اس کے اوپر انڈا لگائیں گے صرف کورنرز پر انڈا لگائیں گے بہت ہی خوبصورت کلر آتا ہے اس کے لک بہت پیاری آتی ہے تو ہمارا پیزا دن ہو گیا اب ایک توا لیتی ہوں اس کو میں نے پہلے سے گرم کر لیا اس کی اوپر پیزا جو پین ہے وہ رکھ دیتی ہوں اس کو کور کر دیتی ہوں فلیم کو میں نے کر دی ہے لو اور اس کو دس منٹ کے بعد دیکھیں پیزا کی جو ریسپی ہے اور پیزا ہمارا بلکل تیار ہے یہ بلکل اچھے طریقے سے پاک گیا ہے اتنا یونیک اتنا ایزی سٹائل سے ہم نے گھر پر ویڈ ڈاوٹ 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 چیز پیزا کی ریسپی تیار کی ہے اور یہ پیزا کی ریسپی مارکیٹ والے پیزا سے بہت سیادہ بہتر ہے اور اب اس کی کٹنگ کر دکھاتی ہوں تو ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار ویڈ ریسپی ریسپی آپ کو آج کی ماری اچھی لگی تو پلیز چینل کو سبکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں ملتی ہوں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو کے ساتھ اور اپنا خیال رکھ رکھے گا اللہ حافظ بائ